بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم راضی نے آپ دیکھیں کیپٹل ویو میں ہوں سید آسف رضا کون بنے گا وزیراعظم کون بنے گا صدر کون بنے گا سپیکر کون بنے گا سینٹ کا چیرمن اور یہ جتنی آئینی پوسٹے ہیں اس کے درمیان دو دن سے مشاورت جاری تھی الیکشن کا طوفان ابھی تھامہ نہیں تو حکومت بنانے کا ایک واویلہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے اور خاص طور پر اتفاق رائے پر آلانے کے لیے کچھ لینا دینا پڑتا ہے کچھ کسی کی ماننی پڑتی ہے کیونکہ جب آپ کے پاس مجورٹی نہ ہو تو صورتحال یہی نظر آتی ہے یہی صورتحال ہم نے ڈسکس کی تھی اپنی لائف ٹرانسمیشن میں جو الیکشن کے حوالے سے میریتون ہماری چل رہی تھی اس میں متعدد بار اس چیز کا اس خطشے کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ اگر جوہر میں لیے معلوم تھا کہ شاید چانس تھا کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی یعنی آزاد کے ساتھ کوئی چانس لے سکیں اس سے تھوڑا سا ایک واویلہ ایک طوفان تھمنے کی بات ہو لیکن پھر یہی ہوا کہ نون لیگ کے ساتھ وہ پی ڈی ایم ٹو کا فارمولا بنے گا لیکن آج اس کا اختتام اس طرح ہوا کہ بلاول بھٹو صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم ووٹ دیں گے حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے لیکن جو کانسٹیوشنل پوسٹ ہے انکلوڈنگ صدر جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ زرداری صاحب کو صدر بنانے کی خواہش ہے جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ بلاول کو وزیر اعظم بنانے کی خواہش ہے خیر لیٹسی حکومت بنتی ہے کون کتنی دیر وزارتوں سے باہر رہتا ہے کیونکہ اقتدار کے بغیر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ماہی بے آپ کی مانند ہوتی ہیں پاکستان میں عوام کو ملے گا کیا تعلیم، صحت، روزگار سوشل سیکیورٹی کے نام کے اوپر پوری دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہے بنگلہ دیش اور بھارت، نپال، بھوٹان ادھر کی اگر اگر ہم جی ٹی بی کا ریشو دیکھیں تو اس میں تعلیم اور صحت اور سوشل سیکیورٹی کے نام کے اوپر بہت کچھ رکھا جاتا ہے کیا یہ بیگج جو کہ مہنگائی کا اور آ رہا ہے آنے والی حکومت جو کہ ابھی فیلال ہمیں نون لیک کی نظر آ رہی ہے وہ اس کو سنبھال پائے گی کیا نگران حکومت نے جن الیکشنز کروائے بین الاقوامی تناظر میں بھی دیکھیں تو بہت سی آوازیں اور سوالیاں نشان اٹھ رہے ہیں کیا غیر جانبدارانہ انداز میں الیکشن کنڈکٹ ہوئے جو کچھ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کوئی دھرنوں وغیرہ کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا جو کہ نہیں ہونا چاہیے آپ کے پاس ٹی بیورلز موجود ہیں بنگلہ دیش کے حوالے سے امریکہ کے ایک سٹیٹمنٹ ضرور آئی تھی لیکن اس کے بعد خاموشی تھی لیکن پاکستان کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کیوں اپنا سب حصہ ڈال رہے ہیں یہ حالات ہیں پاکستان کے سیاست کے حوالے سے پاکستان کے عوام کے حالات کیا ہوں گے اس حوالے سے بھی بات کریں گے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں مہمان اپنے جو ہمارے آج کی پروگرام سپیشل خاص طور پر میں شکریہ ادا کروں گا مدد علی صندی صاحب کا جو کہ نگران وفاقی وزیر تعلیم بھی ہیں خود سینئر صحافی بھی ہیں ایک بڑا عرصہ اس دشت میں کاٹا ہے اور اس نگران تعلیم کے حوالات انجام دے ہیں پاکستان کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو آگے آنا بہت ضروری ہے چاہے نگران حکومت جو کہ سپیشل یہ نگران حکومت تھی جنہوں نے یہ الیکشن کنڈک کروایا خوش آمدید کہتے ہیں جاوے صدیق صاحب ہمارے سینئر بلکہ میں کہوں گا بہت سینئر جو ہمارے استادوں میں بھی ہیں کسی تعرف کے موتاج نہیں جو سفرا کے حوالے سے بات کی جاتی ہے بہت انگرنٹ صاحب ہی چودری خالد علی منڈلہ صاحب سینئر تذیعہ منڈلہ صاحب خوش آمدید آپ کو بھی کہتے ہیں میں گفتگو شروع کرتا ہوں مدرلی سندھی صاحب آپ سے مرسل صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں نگران حکومت کی نگرانی میں ہوتے ہیں پڑے سوالیاں نشان اٹھ رہے ہیں کل وزیر آزم سے تقریب مطلب تقریب کیا میں کہوں گا پریس کانفرنس میں بہت سارے سوالات پوچھے گئے ان کے بڑے تیکھے جواب بھی انہوں نے دیئے جب نگران حکومت کے حوالے سے بات آئی اور وہ ایسا لگ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن کو دیفنڈ کر رہے ہیں کیا سمجھتے کہ الیکشن بالکل فیر اینڈ فری ہوئے ہیں یا عجر آپ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اب جہاں تک الیکشن کا سوال ہے تو دیکھیں نا سارا کریڈٹ نگران حکومت کو جاتا ہے یہ کتنی افائین تھی ہمیں بھی سارے پاکستان میں گیا ہوں ہر صوبے میں ہر شہر میں یہی سوال کرتے تھے الیکشن نہیں ہوگی میں نے اس وقت بھی کہا تھا اب یہ الیکشن کیوں نہیں ہوگی پاکستان میں گزشتہ کتنے برسوں سے آپ دیکھیں الیکشن ہوتی آ رہی ہے اور الیکشن ضرور ہوگی ہاں کہ دو تین دن پہلے بھی الیکشن سے یہی سوال اٹھا رہے تھے لیکن الیکشن ہوئی الیکشن خیدہ سے ہوئی کوئی سر اتنا بڑا واقعہ نہیں ہوا آپ کو پتا ہے اس سے پہلے بھی الحمدللہ کچھ دھماکے بھی ہوئے تھے سب ہوئے تھے اس کی چیلنج کے بعد بھی الیکشن ہوئے اب جہاں تک گلیشن پر کچھ لوگوں کے سوالات ہیں تو میں سمجھتا ہوں جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ ٹریبنلز ہیں اور کمیشنز ہیں آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں کورٹے ہیں تو یہ جمہوریس کا پروسس کرنا ہی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا سلسلہ ہے پاکستان میں الیکشن خیر خوبی سے ہو گئے اور امج یہ بھی فخر ہے کہ جنہوں نے اس الیکشن کی پوری طرح نگرانی کی اور اس ملک میں انتخاب ہونے دیئے لوگوں کو اپنے جو رائے دہی کا موقع ملا باقی جہاں تک کہ یہ کوئیسٹن یہ ہے تو ہر جگہ اٹھتے رہیں گے سیونٹی کے الیکشن میں بھی یہ بات اٹھی تھی اور پھر سیونٹی سیونٹ میں ایک دعوہ ہوئی دوسرے دعوہ الیکشن ہوئی اس کے بعد دیکھیں جو بھی الیکشن ہوئی ہے تو یہ سوال اٹھتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ سب جمہوریت کا ایسا ہے ابھی آپ نے ابھی جو بھی ذکر کیا تفصیل سے میں اسے متفق ہوں کہ یہ سیاستی پارٹی آپس میں بن جائیں گی اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے اور یہ ڈیموکریسی کا سلسلہ چلتا رہے گا مجھے یہ بتائی گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی اور اس کے اندر وہ ہم نے دیکھا کہ مختلف جماعتوں کا ووٹ کو عزت دو کچھ آزادی کی بات کر رہے تھے کچھ کہہ رہے تھے کہ پرانا نعرہ ہے لیکن نئی سوچ کی بات کی بلاول بھوٹو ذرداری نے آپ سمجھتے ہیں کہ کیا الیکشن کو جس طرح کنڈکٹ کروایا گیا سب سے پہلے تو سوالیاں نشان اٹھا وہ موبائل سرویسز کے بند کرنے کے حوالے سے انٹرنیٹ سرویس ظاہر بات ہے جب موبائل سرویسز بند ہے تو موبائل پہ نہیں لوگوں کی موبائلٹی میں بہت پرابلم آئی اور پورے انٹرنیشنلی اس کے اوپر کوئی سن مارک اٹھ گیا جبکہ اس سے پہلے چیف الیکشن کمیشنر خود یہ کہا گئے تھے ایسا کوئی فیصلہ لیا نہیں اور جب ہوا بند انہوں نے کہا یہ ہم نے نہیں کیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب الیکشن کنڈکٹ ہو رہا ہوتا ہے تو تمام فیصلے لینے کا مجاز جو ہوتا ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر ہوتا ہے یہاں پہ لگ ایسا رہا تھا کہ چیف الیکشن کمیشنر گمشدہ ہو چکے ہیں نگران حکومت بھی اس پر خاموش تھی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دہشتگردی کا خطرہ تھا تو یہ سوال یا نشان اٹھنے کی وجوہات سب سے پہلی وہی سے بنی دیکھیں تو حقیقتنا بہت موقف تو یہ آپ مجھے بتائیں الیکشن کی ابھی سلسلات چاہتا ہے آپ کو ہمیری پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ موبائل فون بھی دھماکوں میں استعمال ہوتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان میں سرد میں کراچی میں اسلام آباد میں خدا کا شکر ہے بچا ہو گیا لیکن موبائل فون تو استعمال ہوتا ہے اس بات انکار نہیں ہے اور اب تو یہ ہے کہ ہر آدمی اننون فون اٹھاتے بھی بھی ڈرتا ہے کہ بھائی ان کو کہا گیا کہ بھائی کبھی اننون فون نہیں اٹھائیں تو یہ سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ موبائل فون اگر ایک دن کے لیے بند ہوا تو کونسا آدمان اٹھا بھائی اور بھائی درنے سے اب لوگ پہنچیں میں اس کے کام ہونے کی اس کی ویلیڈیٹی یا اس کی لگیلیٹی پر بات نہیں کر رہا اس کے شکوک و شباہت جو وجہ بنی کہ کوئی اس کو اون نہیں کر رہا تھا اس وقت میں نے وہ بات پوچھی کہ یہ کیوں کنفیجن تھی دیکھیں میرے سے تک کسی نے سوال نہیں کیا لیکن یہ ودیر اطلاع سے اگر سوال کیا ہوگا تو وہ چلتے اس دن سارا دن چل رہے تھے ہو سکتا ہے صاحب ہی نے اسے سوال کیا ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ وہی بہتر جواب دے سکتے ہیں میں نے تو یہ محسوس کیا کہ اس دن لوگوں نے بڑے خوشدلی سے اور بالکل رائے دہی کا اپنا اظہار کیا ہے جاوی صدق صاحب بین القوامی برادری اور ہم بات کرتے ہیں جب امریکنز کی خاصتوں پر سٹیٹ آفس کی جانب سے آسٹریلین جو سفیر یہاں پہ موجود ہیں اور دیگر ممالک اور جو انجیوز ہیں یا پھر آگنیزیشنز ہیں انہوں نے بھی بڑے سوالیاں نشان اٹھائیں سیلیکشن کے اوپر اور اس کے اوپر بہت سارے بیانات اور ایک دم آنے شروع ہو گئے سوشل میڈیا پہ بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ان کا یہ ڈومین ہے یا ان کو اس طرح کے بیانات دینے چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ دنیا گلوبل ویلیج ہے تو پاکستان اس ویلیج کا حصہ ہے اور یہ تفسریں ہوتے رہتے ہیں دیکھیں سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سپوکسمن کو کوئیسٹنز کیے گئے پوائنٹڈ کوئیسٹن کہ وہ کیا سوچتے ہیں پاکستان کے الیکشنز کے حوالے سے کیا وہ رگنگ ہوئی ہے یا وہ فیر اور فری الیکشنز تھے تو اس نے کہا کہ ہم نے اپنا کنسرن شو کیا ہے we have shown our concern with regard to الیکشنز in پاکستان ایک بات انہیں نے کی پھر انہیں نے کہا کہ ہم نے آج جو کل سٹیٹمنٹ تھی question answer کے briefing کے دوران کہ ہم نے اپنا کنوے کر دیا ہے حکومت پاکستان کو کہ یہ جو irregularities ہوئی ہیں یا جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی investigation کروائی جائے یہ state department کا موقع ہے اچھا جو برطانیہ کے وزیر خارجہ کا موقع ہے وہ ذرا سخص لے جکا تھا اور اس کی طرح اسٹریلیا کے جو منسٹر ہے اس کا بھی تھا اور آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے جس میں economist ہے نیو یارک ٹائمز ہے اور دوسرے اخبارت ہے الجزیرہ جو ٹی وی چینل ہے اس نے پاکستان کے ان الیکشنز کو بڑا critically view کیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں چلیں اس ساتھ تک تو ٹھیک ہے کہ آپ نے opinion express کی اب وہ investigation کا جو معاملہ ہے کہ حکومت پاکستان investigation کروائے تو یہ ہمارے foreign office نے اس کا جواب بھی دیا ہے foreign office نے کہا ہے کہ ہم جو بھی allegations ہیں یا جو بھی سیاسی جماعتوں کے شکوے ہیں یا اعتراضات ہیں یا reservations ہیں ہم ان کو ہمارے ہاں legal system legal mechanism موجود ہے اور اس کے through ہم اس کو resolve کریں یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ ان کے اعتراضات کرنے کا جواز بنتا ہے کیا ابھی ہم نے بنگلہ دیش کے elections نہیں دیکھے کیا بھارت میں انہوں والے election جفاف ہوتے ہیں ہم امریکہ کے انہوں کو خود کہتے ہیں کہ 10% rigging تو ہوتی ہوتی ہے اس کو آپ rule out نہیں کر سکتے اور اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا تو کیا باقی ممالک نے ان کے اوپر اعتراضات کیے جس طرح ٹرمپ کے اوپر الزام لگا ہوا ہے کہ رشیہ کی مدد سے اس نے hack کیا دیکھیں جہاں تاک بنگلہ دیش کا سوال ہے بنگلہ دیش کے elections کو European ممالک نے اور امریکہ نے accept ہی نہیں کیا کیونکہ وہ بہت harsh treatment تھی on the part of the حسینہ government اور انہوں نے تو بلکل سیاسی جماعتوں کو election میں حسین نہیں لینے دیا یہاں پہ وہ situation نہیں تھی یہاں political parties کو کہا گیا کہ آپ اپنے candidates کھڑے کریں اور انہوں نے election لڑا اور بڑا freely لوگوں نے vote ڈالا سو یہ بنگلہ دیش والی situation نہیں ہے البتہ جو irregularities کی بات ہو رہی ہے لیکن اتنے اترازات نہیں ہوئے جتنے بنگلہ دیش پہ ہونے چاہیے ہیں جو پاکستان پہ کیے جائے ہیں اس کی reason یہ ہے کہ پاکستان میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ stakes زیادہ ہیں ان کے stakes زیادہ ہیں ایک تو یہ بات ہے دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں ان کا خیال ہے ہمارے عسکری اداروں کی جانب انہوں نے اشارہ کیا ہے اس کا اشارہ کیا ہے آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ تو ایک توفان بڑھ پا ہے جو وہ سارے کا سارا اس کا حدف جو ہے ہمارے جو سیکیورٹی ادارے وہ ان کی طرف ہے تو یہ ایک اچھا سائن نہیں ہے ہمیں اپنی جو internal situation ہے اس کو address کرنا چاہیے جو election commission ہے اور جو tribunals قائم کیے گئے جو ادالتیں ہیں they should play a very active role to address all these reservations ان کو جب یہ address ہو جائیں گی تو دنیا جو ہے پھر انگلی اٹھانا اور اتراز کرنا بند کر دے گی مرلہ صاحب پاکستان کی سیاست اور معروضی حالات جو ہیں زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے اگر بات کی جاتی ہے تو پاکستان میں ہم نے یہ پریمٹ کیا تھا اور پڑک کیا تھا کہ پاکستان میں جو سیاسی جماعت میں کوئی بھی جماعت اب بھی ہمارے ساتھ transmissions میں رہے کلیر مجورٹی بھی نہیں لے سکے گی سمپل مجورٹی بھی نہیں لے سکی ان فیکٹ اگر ہم دیکھیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدم اعتماد کا شکار ہیں ہماری سیاسی جماعتیں عوام کا انٹرسٹ نہیں تھا یا پھر جو اس وقت رول آؤٹ کر دیا ہے عوام نے چیزوں کو سیاسی جماعتوں کے بیانیے کے مطابق آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اثرات ہیں بسم اللہ الرحمن الرضاہ بہت شکریہ آسان سا دیکھیں یہاں تک انٹرسٹ کی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ عامو ناس نے پورا انٹرسٹ لیا اور ووٹ کاسٹ کیے اور ووٹوں کی جو پرسنٹیج شرح سامنے آئی وہ بھی بہت بہتر تھی لیس دن ففٹی آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں بہت اچھا بہت اچھا تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی جہاں تک پارٹیوں کا کردار ہے کہ وہ اکثریت نہیں لے سکی تو اس میں نوٹ آوٹ کے پارٹیوں نے اس سسٹم نے عامو ناس کو میوس کیا پارٹی یہاں یہاں ٹانگا پارٹی کو ایک جمع ایک سیڑ کی پارٹی کو دو کی پارٹی کو چار کی پارٹی جب بکھر جائیں گی تو طاقت ووٹر کی جوان وہ بھی بکھر جاتی ہے تو وہ اتنے ووٹ تو حاصل نہیں کر سکتے لیکن جس طریقے پھر ریزلٹ جیسے آ رہے تھے میڈیا دکھا رہا تھا رات تک تو میرے خیر وہ نتائج تو بڑے واضح تھے کلیر تھے کہ ازاد میدوار جو ہیں مانڈلہ صاحب ریزلٹ کے مطابق ریڈیو ٹیلویجن پہ جائیں تو ہم لہور کے جمخانہ میں انڈین فوج جو ہے وہ چائے پی رہی یہ ناشتہ کر رہی تو پھر آپ میڈیا بھی یقین کریں جو حقائق ہے ان کو چھوڑ دیں اعلان جو ہے نا اعلان لگ چیز ہے جو ریفلیکٹ ہو رہی تھی سکرین کے اوپر چیزیں آ رہی تھی وہ پرسیپشن بیلٹ ہو رہی تھی ٹین پرسنٹ اور الیون پرسنٹ پرسیپشن کونڈ بینٹ کر آ رہا تھا بلہ کوئی ایک ٹی وی چینل ہو کو دو ہو کو تین ہو مارل صاحب آپ ریاضی کے پرچے میں فیل ہو لیکن اسلامیات میں آپ پاس ہو جائے تو آپ نگلہ ڈالنا شروع کر دیں کہ جی میں پاس ہو گیا تمام ٹی وی چینل کیوں پر اگر ایک چیزیں دکھائی جاری ہوں تو وہ پھر ریفلیکشن نہیں ہوتی وہ پھر حقیقت کے قریب ترین چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کی بات کو بھی جو ہے وہ اگنور نہیں کرتے ہم روڑوٹ نہیں کرتے ہو سکتا ہے جی پرسیپشن بنائی جاری ہو لیکن اتنی پرسیپشن نہیں تھے اور بات میں ساری چیزیں جو ہنے جو چیخوں پکا رہا ہے ہم پہلے دن سے یہی باتیں کرتے آ رہے ہیں کہ ابھی اداروں کی ذمہ داری ہے عدلیہ کی ذمہ داری ہے جہاں پہ ایررز ہیں ان کو ٹھیک ہونا چاہیے جیدر زیادتی ہوئی ہے فیصلے کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حکومت آکے بیٹھے گی انتظام چلائے گی ان کے پیچھے ان کے سر کی اوپر یہ تلواردہ لٹکی ہو کہ آج کوٹ میں میرا کیس ہے آج پتہ نہیں وہ ڈبے کھلیں گے تو اس میں کیا نکلے گا ایسے مجھے مانڈا صاحب اس بات پہ رہا تھو کہ بی بی سی ایک بہت بڑا نیٹورک ہے بینال اقوامی نشریاتی ادارہ ہے اور میں نے آپ کو پیسٹ کی جنگ کا ذکر کیا آپ نے کہا وہ اعلان ہے اعلانی پرسیپشن تھی بھائی وہ خبروں میں دکھایا جاتا ہے کہ جی ہم نے اتنے جنگی جہاز گرا دی اتنے علاقے پبضہ کر لی تو سیاست اور جنگ میں سب کچھ جائز والی بات آگی نا یہ جنگ تو نہیں تھی نا یہ تو الیکشن تھا سیاست اور کیا ہوگا ہے پبلک نے ورڈ ڈالے ہیں سیاست جنگ ہے نہیں کس نے کیا ہے جب بتائے نا کہ ایک ٹیلیویزن ہو دو ہوں تین ہوں چار ہوں جب ایک لیڈر کھڑا ہوگے کہہ کہ جی 35 ٹی وی چینل یہ سب چور اچھکے ہیں میں ان سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا تو وہ جنگی شروع ہو جاتی نا دیکھیں پات یہ ہے کہ وہ چیز ہی ہو رہا ہے یہ تو عوام کا سوال ہے عوام ووٹ ڈال دی تھی جو لیڈر جو ہے نا وہ تو اپنی جہاں پہ رہا گے اس وقت کے ٹیکر منسٹر کی بھی بات کریں اور صحافی کی حیثیت سے بھی بات کریں یہ جو بحث دیکھ رہے ہیں خاص طور پر یہ بحث آچکی نہیں ہے ہمیں نوے کے دل کی سیاست اب بلکل بھولے نہیں ہوں گے ہمیں یاد ہے اور کیا کچھ نہیں ہوا تھا وہ بھی جنگ ہی ہے اور سیاست تو نظر نہیں آتی تو آپ کیا سمجھتے پاکستان کی تاریخ میں یہ چیزیں کیا پہلی مرتبہ ہو رہی ہیں صرف یہ تو بہت ہی ایک طویل بحث ہے اس میں ہم جتنی بات کریں گے وہ اتنی بات پھیلتی جائے گی میں اس بات سے ہوں کیونکہ چودری صاحب کی بات ہو رہی تھی لیکن بات یہ ہے کہ اچھے طرف تو ہم جا رہے ہیں نا بھر الیکشن ہو گئی سیاسی جماعتوں نے اب اگر کوئی جماعت پورے پاکستان میں ایک زیادہ سیٹیں نہیں لے سکی ہیں تو ان کو اپنی کارگرد کی دیکھنی چاہیے عوام تک کہ ٹھیک ہے جلسے تو بڑے ہوتے ہیں لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ جلسوں میں لوگ کیسے آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ایک بہت بڑی اہم ہے کہ بائیس ملک میں الیکشنز ہو گئے اب یہ سیاتھی پارٹیوں کا فرض ہے کہ وہ جو دلفریب نعرے دے کر آتے ہیں ان پر کاربند ہو میں یہ ارز کرتا ہوں پاکستان میں ماضی جو بھی دیکھیں اتنے مسائل بڑے ہیں اس یہ ملک جو ہے اللہ تعالی نے اتنی نعمتیں بھی دی ہیں لیکن پھر بھی ہم بکھاری بن گئے ہیں اپنے خرچیں نہیں کنٹرول کرتے ہیں میں رشوت کی بات نہیں کرتا ہوں میں کہتا ہوں عیاشیوں کی بات کریں لیکے جا بند کریں کیا ضرور ہوتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہم مختلف ڈپارٹمنٹس کے لئے کتنے پیسے منظور ہوتے ہیں وہ کتنے خرچ ہوتے ہیں اور ہم جو وائدہ کرتے ہیں کہ عوام کو پینے کا پانی ساف دیں گے تعلیم دیں گے تعلیم دیں گے اسکولوں کو بہتر کریں گے اور ہم اور بھی کام کریں گے تین کو ایسی ہے میں نا سیت پینے کا ساف پانی اسکول اگر یہ بہتر اس وقت نہیں ہیں تو آپ پر بھی ذمہ واری ہوتی ہے ہم پر بھی کہ لے کے دیکھیں کہ مسئلہ ہے کیا کیوں نہیں مسئلہ حال ہو رہا ہے آپ نے ابھی کتنے مبالکہ ذکر کیا بھائی پاکستان کی حالت ان سے پاکستانی حالت مختلف ہے یہاں دماغے بھی ہوتے ہیں یہاں بیروکریٹی اپنے مرضی کے کام بھی کرتے ہیں اور اب دلیسکولوں کی بات کرتے ہیں میں پھر تعلیم کی بات کرتا ہوں آپ نے محسوس کیا ہے کہ حکومتوں کے مختلف حکومتوں کے ذہن سے سرکاری سکول نکل گئیں کیوں نکل گئیں کسی نے پوچھا ہے یہ سرکاری سکول کیوں تباہ ہو گئیں بے سر و سمانی کی حالت میں میں کسی ملک کا نام نہیں لیتا ہوں وہاں پریوری سکول کے بچے چلے جاتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں جا رہے ہیں سرکاری سکولوں میں اور ہمارے سرکاری سکول اب اسلامہ سے لے کر پشاور پشاور سے لاؤر ابھی تک تارک والے سکولوں کا کونسٹ میں فتم ہوں آپ تو گھوست سکول ہیں جہاں پہ جانور بندے ہوئے ہوتے ہیں سندھ کے اندر ہم نے بہت سارے پرگرامز کیے پنجاب میں بہت سارے پرگرامز کیے ہر آدمی سندھ کا ذکر کرتا ہے میں نے پنجاب میں کیے میں نے پنجاب میں کیے پرگرام جہاں پہ گھدے گاہے بھیسے بیرو کرسی کا کوئی میں تو کہتا وہ سب ایک جس ہیں میں نے تو یہاں پانچ مہینے رہ کے کام دیکھا ہے نا کہ اسلامباد کے سکولوں کی حالت کیا ہے جنگ کے سکولوں کی حالت کیا ہے لاور کے سرکار سکولوں کی حالت کیا ہے کراچی کے سرکار سکولوں کی حالت کیا ہے ہم سب یہ سرکار سکولوں پر ہیں اب دو تب کے تین تب کے پیدا ہو گئے ہیں ایک سرکار سکول میں غریب لوگ اسری فیصد دوسرے پریوری سکول میں اور تین سرے مدرسے میں اب ہم کہاں جا رہے ہیں کبھی سوچیں تو صحیح کہ بابا ان سرکاری سکولوں کو تو بہتر کرو آخر خدا کے واسطے یہ ایک طبقہ آپ نے مائنس کر دیا سپر الیٹ کے بچوں کے لیے سپر الیڈی سکول اور اسسٹم بھی الگ ہے وہ بھی چوتھا جو کہ سپر الیٹ ہے وہ بھی اسے حمل کریں میں سوال آپ نے تعلیم کا کیا میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ گزشتہ دنوں کا راجی میں ہم نے دکھا کہ بہت سارے والدین اور بچے جو انٹرمیڈیئٹ کے ریزلٹ کے اوپر سڑکوں پہ نکل آئے جو کہ اچیومنٹ ہولڈر تھے ٹاپ کرنے والے تھے انٹرمیڈیئٹ کی چیکنگ میں ایکزامز کے اندر ان کا بیڑا گھر کر دیا ان کو فیل کر دیا گیا یہ کہا جاتا ہے کہ جب پیپر میں نمبر لگ گئے تو وہ چینج نہیں ہوں گے کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس کی امبریلہ لے لی جاتی ہے ایک ہی سوال کا جواب ایک بچے کو اس کے اوپر ٹین آؤٹ آف ٹین مل رہے ہیں ایک بچے کو اسی کے جواب پہ فیل کر دیا گیا آپ چیلنج نہیں کر سکتے یہ اسلامباد کے اندر ہم نے دیکھا جو ایکزامنر ہے چترال میں بیٹھا ہوئے جب آن لائن ہوتے رہے زوم پہ ہوتے رہے ایک ایکزامنر بیٹھا ہوئے وہ چیچو کی ملیہ میں بیٹھا ہوئے دونوں کا چیک کرنے کا انداز تو زیادتی بچوں کے ساتھ ہو رہی ہے یہ کانسا قانون ہے کہ سپریم کورٹ کا لاؤ ہے ہم بچوں کے لئے پیپر میں نمبر بس ہی کلکولیٹ کر سکتے ہیں چیکنگ نہیں کروا سکتے نمبر نہیں لگا سکتے سر آپ بچ یہ بات آپ نے تو سندھ کی بات کی میں فیڈری کی بھی بات کروں کیونکہ ایز ای منسٹر میں نے پہلے ہی پہلے جامعات کی وائز چاند سے الگ الگ سوبے میں جا کر ملکات کی پنجاب میں میں آزاز کشمیر بھی گیا ہوں سندھ میں بھی گیا ہوں بلوچسان میں بھی گیا ہوں ہر جگہ میں نے یہ تو میں نے مختلف جگہوں پر بورڈز کے چیرمنوں کو بھی بلائے تھا کہ بھائی خدا کے واسطے اپنا میار درست کریں میں کسی سوبے کا نام نہیں لیتا ہوں لیکن کافی سوبوں میں بورڈز ہیں آن لائن نہیں ہیں یہ ابھی آپ نے مارس کی بات کی ابھی تو یہ کمپیوٹریز ہونا چاہیے ہم کہاں جا رہے ہیں میں نے یہاں آپ نے کافی دپارٹمنٹس کو کہایا کہ آپ آن لائن کریں ون ونڈو آپریشن کریں یہاں بورڈز کے دفظر میں جائیں جا کر لائن میں کڑے ہوں تو آپ کو سرٹیفیکٹ دینے کے لیے کیا تگودو کرنی پڑتی ہے بھائی سسٹم ٹھیک کرنا پڑے گا نا میں نے مختلف چیپ انسٹر کو عرض کیا نکرانوہ کو کہ بھائی خدا کے واسطے یہ بورڈز کے چیرمن مقرر کرتے وقت آپ اہلیت کا بھی دیکھیں سفارش ہوتی ہے سفارش میں وہ اتنا مسائل بڑھ جاتے ہیں وہی جو میں نے بات کی نا ہمیں پتا ہے کہ یہ بورڈز میں کتنی کرپشن ہے اور کتنی وہ پیسے لے کر لڑ کے پاس کافی بورڈز کے چیرمن نے بھی کہا ہے ہرے پاس یہ کرپشن کی عام ہے تو ابھی یہ سسٹم جب تک شفاف نہیں ہوگا دنیا چاند پہ اور مریخ پہ پہنچ رہی ہے کمیل کریج نہیں ہوگا پرچوں میں گسے میں اور ہم ابھی اے آئی کے آنے کے بعد ہمارا آپ سے ہی سوال میں کروں گا بلکہ دونوں شرکہ سے معذرت کے ساتھ موقع نکلا ہے اے آئی اور آگے آنے والا جسے ہم سائبر سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں اس کے لیے اس حداف کو حصول کرنے کے لیے ہمارا جو دکیہ نوسی ایک تعلیمی نظام سلسلہ چل رہا ہے اس کو ہم نے خود ایک دکیہ نوسی بنا کے رکھا ہے کیونکہ ہم چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہمارے اچھے پی ایج ڈی ڈاکٹرز نکلیں یا اچھے ہمارے تعلیم یافتہ نوجوان دنیا میں جائیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کمپیٹ کر پائیں گے جی جی میں آپ سے سوال کروں جی جناب ارضی ہے کہ دیکھیں نا آپ فقط تعلیم کی بات کرتے کونسا ڈپارٹ پر ہمارے پاس محفوظ ہے آئی اسپتالوں آپ کھل کر بات کریں نا آئی اسپتالوں کی حالت دیکھیں آپ کبھی جائیں عام آدمی ہو کر اس آسپتال میں کہ سمیں ہزاروں آدمی ایک پرچی کے لیے بیٹھے رہتے ہیں ایک ایکسٹر مچین ہوتی ہے میں کسی نام نہیں لیتا ہوں ایک جو ہے الٹرا ساؤنڈ کی مچین ہوتی ہے وہاں لائن لگی ہوئی ہوتی ہے یہ پیسے کہاں جاتے ہیں کئی جن لوگوں پر تظار کر آیا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ جو ویل چیئر سے وہ بھی خیراتی تو بھائی یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں کوئی پوچھنے والا ہے آپ سہے دیکھیں پینے کا صاحب بانی دیکھیں تہلیم دیکھیں وہ ڈپارٹمنٹ پر نہیں جاتے ہیں ایک ایک ڈپارٹمنٹ تہلیم صوبے میں چھبی چھبی ستہیس ڈپارٹمنٹ ہے میرے پاس اسلامباد میں یہ وفا کی طارے میں ستہیس ڈپارٹمنٹ ہے اوہ بھائی ہم نے وائٹ ایلیمنٹ پاکے ہیں انہیں ایک دیکھو نا اسکولوں کو یہ حالت ہو دیکھیں جا کر منسٹر تو چلے ٹھیک ہے ڈی جی بھی اپنے دفتہ سے نہیں نکلتا ہے اس سے ملنا مشکل ہوتا ہے ڈائریکٹر سکول نہیں نکلتا ہے سیکرڈی نہیں نکلتا ہے اوہ سترہ گریڈ کا افسر بھی نہیں نکلتا ہے تو بھائی سکولوں کی حالت کیسے بہتر ہوگی اور وہ فنڈز وہ کہاں جاتے ہیں ہیلس میں دیکھیں دوائیں نہیں ہیں دوائیں بکتی رہتی ہیں میڈیکل سکولوں پر یار ایسی حالت میں ہم خدا کی قسم پاکستان کے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں اور کیسے وہ زندگی قضا رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کو رہے کرے اور جب تک معاسبہ نہیں ہوگا جب تک وزیر اپنے دفتہ سے نہیں نکلیں گے افسر اپنے دفتوں سے نہیں نکلیں گے تب تک یہ مسائل رہیں گے آپ بھی آئیں تو ہم دیکھیں کہ ہمارے ملک کے مختلف شہروں کے میں شہروں کی اس پتالوں کی کیا حالت ہے چاہوے صدیق صاحب دریاء کا کوزر میں انہوں نے بند کر دیا اور یہ اس ملک کے پھر ایس آئی ایف سی کیوں نہ بنے پھر وہ محکمے دوسرے آکے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے جو عسکری ادارے ہیں وہ آکے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کام ہے ہماری حکومتوں کا وہ تو ہم کر نہیں پاتے ہیں میں اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر صاحب کیر ٹیکر پرائیم منسٹر صاحب نے ہی ایڈمیٹڈ کہ یہ نظام جو کہ ہم نے بنایا ہے اپنے ملک کے لیے یہ فیل ہو چکا ہے اگر یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام کرپٹ ہے ڈیلیور نہیں کر رہا اور انکومپیٹنٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے تو دیٹ مینز کہ اور ہمیں کیسے سبوک چاہیے کہ گورنمنٹ کا سسٹم جو ہے وہ کرپلڈ ہے مفلوج ہے کام نہیں کر رہا ابھی آپ نے الیکشن کے ہم بات کر رہے ہیں اور بڑی میراثون سیشنز ہوئے ہیں ٹرانسمیشنز ہوئے ہیں میں نے بھی بہت سے پی ٹی وی اور دوسرے اس میں جا کے بیٹھا رہا ہوں سوال یہ ہے کہ کس جماعت نے کس پولٹیکل پارٹی نے اس سسٹم کو ریفارم کرنے کی اس کی اصلاح کرنے کی بات کی ہے تعلیم یہ بھی تعلیم کے وزیر ہیں تعلیم جو ہے یونڈی پی کہہ رہا ہے یونٹی نیشن ڈیولیمنٹ پروگرام والے کہ پاکستان میں ہیومن ڈیولیپمنٹ کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے کوئی سیاسی پارٹی ایسی نہیں ہے جو کہ تعلیم صحت روزگار صاف پینے کا پانی ان ایشیوز پر فوکس کر رہی ہو کس نے کیا ہے آپ ان کے میری فیسٹوز دیکھیں اس وقت جو ہے یہ ایک عام فگر کوٹ ہو رہا ہے کہ دو کروڑ بیس لکھ بچے گلو سے بائے رہے ہیں ڈائی کروڑ ڈائی کروڑ چلے ڈائی کروڑ سہی اچھا اب ایک یہ بھی ہے فگر آ رہی ہے کہ ساڑھے چار کروڑ بچہ سٹنٹڈ گروہ کا ہے یعنی ذہنی اور جسمانی طور پر ان کی گروہ اس قابل ہی نہیں ہے مال نیوٹریشن کہ مال نیوٹریشن کا شکار ہیں کہ وہ اپنا کوئی رول پلے کر سکے پازیٹیو رول ان دس سوسائیٹی ایک تو یہ ایشو ہے اچھا پھر یہ ہے کہ غزائی جو قلت ہے اور مال نیوٹریشن ہے وہ ملک کے ان علاقوں میں خاص طور پر جو کہ انڈر ڈیولٹ علاقے ہیں ان کے بچے کل یہ کمارہ کلیگ تھا آپ اس کو جانتے ہیں وہ منصرے سے ہوگا ہے اس نے کہا میں نے منصرے میں ایسی پکچر دیکھی ہے کہ ایک بچی جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم رات کو دن اور رات میں چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ کھانا کھاتے ہیں سو میرا کہنا کے مطلب ہے یہ وہ ایشو ہیں جو کہ ایڈرس کرنے والے ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ اگر آپ نہیں کریں گے آپ اپنی اس نئے نسل کو اس قابل نہیں بنائیں گے کس کنٹیکسٹ میں تعلیم کے کنٹیکسٹ میں صحت کے کنٹیکسٹ میں اور ان کو جب تک آپ اس قابل نہیں بنائیں گے کہ وہ ایکنومک ایکٹیویٹی میں اپنا رول پلے کریں اور گروت اس میں حصہ لیں تو کیا فائدہ یہ ایک جو آبادی ہم پیدا کر رہے ہیں جو کہ پچیس کروڑ ہو چکی ہے یہ ہمارے لئے ایک برڈن ہے ایک بوجھ ہے صرف اناج کھلانے کے لئے ہم بچوں کو پیدا کر رہے ہیں یا ان کو اس قابل بنا رہے ہیں اب اگر تعلیم کی یہ عالم یہ عالم ہے جو انہوں نے فرمایا ہے اور آپ دیکھیں وہ پروفیسر جو ہے پرویز ہود بھائی وہ اس کا بڑا زبدہ سے انیلیسز کرتے ہیں کہ ہائر ایڈیوکیشن کی جو ادارے ہیں ان میں کس قدر کرپشن ہے کس طرح پی ایج ڈی لی جاتی ہے کس طرح ایم فل تیار کیے جاتے ہیں اور یہ سارا سسٹم جو ہے کتنا کرپٹ اور ان ایفیشنٹ ہے سو وی نیڈ ٹو فوکس آن دیس ایشوز اور اس پر کون فوکس کرے گا اب حکومتہ بنانے کی تیاری ہو رہی ہیں پی ایم ایل این او پی 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 او یا جو بھی حکومت بنائے گا اس کا ان میں فوکس ہے یا نہیں ہے یہ وہ بنیادی ایشوز ہیں جن پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے ٹھیک آپ سڑکیں بھی بنائیں ہائی ویز بھی بنائیں موٹر ویز بھی بنائیں لیپ ٹاپ بھی تقسیز جو مرضی کر لیں لیکن آپ جب انسان کو اس قابل نہیں بنائیں گے کہ وہ آپ کے معاشرے میں ایک اچھا رول پوزیٹیو رول پڑے کرے ایک یوسفل سٹیزن ہو اور اس کی تعلیم اس قدر فائدہ مند ہو ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعائیں ہیں پغمبر نے دعائیں کی پغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے اللہ ہمیں ایسا علم عطا کر جو منفیت بخش ہو جو لوگوں کے لیے اور سوسائٹی کے لیے اور ملک کے لیے فائدہ مند ہو ہاں فائدہ مند ہو تو ہم لوگوں کو اس طرح اگر تعلیم صحیح نہیں دے رہے اور ریلیمنٹ تعلیم نہیں دے رہے اور ان کی صحت کا خیال نہیں کر رہے اور ہم ان شعبوں پہ انویسٹ نہیں کر رہے یہ جو ٹارٹ کے سکول کہتے ہیں ہم پڑھتے رہیں اور پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ این سکول میں پڑھتے آئی ہیں سیاسی بھی اور سکری بھی اور میں نے ڈاکٹر عبدالسلام جو کہ وائد ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی بھی اگر آپ سکر سنے تو جو ڈاکٹر تھے نا عبدالسلام وہ جنگ کے رہنے والے تھے میں نے ان کا ایک دفعہ انٹریبو کیا تھا بہت پہلے سیونٹی نائن کی بات ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں جنگ میں ایک آم سکول میں پڑھا ہوں اور وہ واحد پاکستان کے ایسے ہیں جنہوں نے وہ نوبل پرائز لیا ہے فیزکس میں سو یہ بات کہ جی آپ اپنے انہی سکولوں کو جن پر ارب ہارڈ ڈالر خرچ ہو چکا ہے جہاں پر اتنے بہت گراؤنڈز ہیں ان کی لائبریریاں ہیں گورنمنٹ نے ان پر پیسہ لگایا ہوا ہے ان کو اپ گریڈ کریں ٹیچرز کو ٹرین کریں اور تھوڑا سا پیسہ لگا کے آپ ان کی تعلیم کا میار بہت بہتر کر سکتے ہیں آج تک سلے بس نہیں ہے کہ اس کا جعبے صاحب تو آپ کیا سمجھتے ہیں دوسری بات یہ ہے آپ کیا چیچ کر سکتے ہیں آپ تو انہوں نے یہ شروع کر دیا کہ یہ بھی پرائیویٹ سیکٹر کو دے دو تو آپ کیا یہاں کھلونے بیچنے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں why don't you play your role so میں سمجھتا ہوں کہ منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا اور لوگ سنی رہے ہیں تو یقیناً انہوں نے جو بات کیا ہے وہ اگلوں کے لئے مشلے را ہونی چاہیے مشلے را اور اسے food for thought for the coming government کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہم نے کرنی ہے تعلیم دینی ہے صحت کو بہتر بنانا ہے لوگوں کی اور پینے کا صاف پانی جس کے جب خراب پانی ہم پیتے ہیں ناکس پانی پیتے ہیں ملاوٹ شدہ پانی پیتے ہیں تو ٹائٹس ہوتا ہے اسی سے سائی بیماریاں پھوڑتی ہیں اس پر ہمارے اربوں روپے ہمارے خرچ ہوتے ہیں so we need to focus on these areas میرے خیال میں سیاسی جماعتوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے جوڑ توڑ میں لگے ہوئے ہیں یہ ودا میں نے لینا ہے یہ وزارت اس کو دینی ہے گورنر کور بنے گا and then that is the end مرنہ صاحب جانس میں اگر آپ مجازم میں اعداد و شمار دینا چاہوں جی پلیس 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 اب اس وقت پاکستان میں دو کروڑ باستٹھ لاک بچے آؤٹ آب سکول دائی کروڑ سے زیادہ یہ ذرا میں سے جاتے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں پنجاب ایک کروڑ سترہ لاک اکتیس ہزار سندھ سکٹی سیون لاک چھے سو تیرہ ہزار چھے سو تیرہ لاک تیرہ ہزار بچے آؤٹ آب سکول ملوچستان میں سکٹی فیفٹی فائیو لیکس آٹھ سو تیرہ ہزار کے پی کی میں اکتیس لاک ترہ سی ہزار پانچ سو دس بچے اب یہ بچے آؤٹ آب سکول سے ہیں یہ ایک اہم مسئلہ ہے اس پر میں زیادہ لکھ یہ بھی اعداد و شمار متعد یہ متعدد اور میں بھی یہ سر کروڑی ہے اب آپ ہم آتے ہیں جب یہ اب دیکھیں سر نے ایک بات کی ٹریننگ نہیں ہے ہمارے پاس سر کو یاد ہوگا آپ کو بھی یاد ہوگا کسی زمانے میں بیٹی کا کورس ہوتا تھا تو ٹیچر کو پہلے ٹریننگ میں چھے آٹھ مہینے وہ ٹریننگ کالے میں جاتا تھا پھر وہ اسکول میں آتا تھا آئی اسکول میں ہوا کر وہ لیکچر دیتا تھا پیچھے ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل بیٹھ کر اس کو مارک دیتا تھا ہمارے پاس پندرہ آزار میں ایک بیروزگار اور کا وہ پڑھا رہا ہے اسکول کا ٹیچر غیب ہے کافی جگہوں ہمارے ملک میں یہ ایک مسئلہ ہے اب ٹیچرز لینے کی بات سر میں ایک عرض کرتا ہوں کہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ بالکل درست ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ پولٹیکل انٹرفیرنس ہے اور برتیاں جو ہیں پل رائز نے ہر دپارٹمنٹ کو دکھا جائے تو ٹیچر کے ٹیچروں کی برتیوں میں سیاسی سپارشن چلتی ہیں سر پہلے یہ بات نہیں تھی اب دیکھنا کہاں سے اس کو آٹھ ملا ہے اور نہ اس کے اب وہ چلے اس کو ٹریننگ دونی چاہیے ہم کسی ملک میں بھی میں انگلینڈ میں گیا تھا تو میں نے گلاس گوری یونیورسٹری والے سے وائس چانسٹر سے سوال کیا کہ آپ ہم سے بہت بڑا شوبہ ہاں ٹیچرز ٹریننگ کا ہے ہم جب اس کو ٹرینس ٹرینس لیتے ہیں پھر اس کو نوگری دیتے ہیں پھر ٹریننگ ہوتی ہے ہمارے پاس یہاں سترہ گریڈ میں یونیورسٹری میں لیکچر ہر ہوا اٹھارہ انیس بیس ایک جوٹی پی ایڈی کی جانا ذکر کیا اس کو ایکی پی ایڈی گریڈ میں گیا ارے بھائی یہ کل تک تو سترہ گریڈ میں بیس گریڈ میں کیسے پہنچا یہ ہمارے جامعہ کی حالت ہے وہ کیسے لی اور وہ موضوع دیکھیں گے کہ فلانی شہرین ہمارے ہائر کمیشن کے ایک چیئرمن صاحب تھے ان کے تھیسز اور ان کے بارے میں جو پی ایج ڈی کے حوالے سے نکلا تھا وہ بھی پتا چلا مواثارہ چوری شدہ تھا اسی میں عرض کروں جوائے صاحب آپ کو یاد ہوگا اور ایک بہت بڑی ڈپلومیٹ ہیں ان کا جو تھیسزہ ہے وہ بھی ڈاکٹر ہے اس کے بارے میں تھا کہ یہ پلیجرزم کا شکار ہے یہ چوری شدہ سرکہ ہے مانڈلا صاحب آپ کی طرف ہوں گا جب تعلیم کے نظام کو دیکھیں صحت کے نظام کو دیکھیں ہم زراد کے نظام کو دیکھیں پاکستان ایک بہت بڑا زریم ملک اکتر فیصد آبادی اس پر انسار کرتی ہے ہمیں کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ ایس ای ایف سی بنایا جائے محکموں کو دیا جائے منرلز کی بات کی جائے دوسرے ممالک میں میں آپ کو یہ بتاؤں اس وقت یو ای اور گلف کے حوالے سے سعودیہ کے حوالے سے بتائیں کہ انہوں نے سہرام میں گندم اگان شروع کی ہے اور اپنی ضروریات توری کر رہے ہیں جو ان کے ملک کی ضروریات ہے تاکہ ان کو باہر سے نہ مقابلہ منگوانا پڑے اور اپنا زرے مبادلہ نہ باہر بیجنا پڑے ہمارے پاس زمین ہوتے ہوئے بنجر پڑی ہوئی ہوتی ہے ہمارے پاس تقنیق ہونے کے باوجود ہم کام نہیں کرتے تو ہمارے پھر وہ محکمے ٹھیک کرنے کے لیے اگر دوسرے ادارے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو ٹھیک کریں آپ سٹیل میلز کا حال دیکھ لیں پی آئی اے کا حال دیکھ لیں وابڈا کا حال دیکھ لیں یہی وہ مشرف کے زمانے میں آپ دیکھیں چار ہزار میگا وارڈ بجلی جو تھی وہ ایکسٹرا بن رہی تھی جو کہ بھارت کو بیچنے کی بات کی جاری تھی یعنی کہ چوبیس ہزار میگا وارڈ پرٹینچل تھا ہمارا اور آج ہم پندرہ ہزار سے اوپر نہیں کیا ہمارے قوم کو کوئی چادو کر دیتا ہے کوئی ٹونا کر دیتا ہے گمسم ہو جاتے ہیں کیا وجہ ہے دیکھیں آسم صاحب سب سے پہلی بات جہاں تک ایڈوکیشن کا تلق ہے تو بحثیت مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے طالب العلم فریضتن علا کل مسلم کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد وزان کے اوپر فرض ہے تو اس فرائض کے جو فکر ہیں وہ میرا خیال ہے مدد علی صاحب نے بڑی مانڈلہ صاحب کتا کلامی معاف میں یہاں پہ بریک لینا چاہوں گا بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں مانڈلہ صاحب بات ہماری ادوری رہ گی تھی وجوہات کیا ہے ترزوی کی جانے ہم کیوں جا رہے ہیں کون ہی کرے گا پھر جو ٹھیک کرنا ہوتے ہیں ان کے پر بہترازات اٹھتے ہیں تو بات آسف صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہے طالب العلم فریضتن علا کل مسلم پر آکول مسلمتیں و مسلمات کہ ہر مسلمان کے اوپر مرد عورت کے اوپر علمات کرنا فرض ہے تو یہاں فرض کا کیا حال ہے وہ فگر منسٹر صاحب نے ڈیٹیل میں بتا دیئے تو میرا خیال ہے کہ جہاں جہاں پیروکریسی کا ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارے جو سیاستدان ہے جو الیکٹ ہو کر آگا ہم آوانوں میں بٹھاتے ہیں عوام کی طاقت سے آتے ہیں تو ان کا بھی بلا جولہ ایسا ہی جو جانا ہے میں مدد علی صندی صاحب کو بحثیت منسٹر ان کو دیکھا کہ کیر ٹیکر منسٹر ہونے کے باوجود میرا خیال ہے کہ پبلک کے لیے ان کا دروازہ ہر وقت کھلا دیکھا اس طریقے سے لوگ کو ڈریس کریں گے کہ اگر آفس آ رہے ہیں تو میرا ایک در کھڑے سے کو دو تین سو یہاں جو ایجوکیشٹر جو تیٹیچر ان کے مسائل تھے کو ٹرمینیٹ ہو چکے تھے ان کو ڈریس کیا سنا اور کھڑے کھڑے فیصلہ دیا کہ نہیں ان کو دوبارہ ریسٹور کر دیا اور سیڑھیوں تاک لفت تاک آتے نا میرا خیال ہے کہ جتنے بھی لوگ ملتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے پاس تو میرا خیال ہے کہ اگر اس طریقے کے لوگ ہماری پارلیمنٹ میں آئیں عوام و ناس کو ڈریس کریں ان کے مسائل سنیں عوامی لوگ ہیں پھر دوسری بات جو رائیڈ پرسن فاردہ رائیڈ جاب جس کی ہم بات کرتے ہیں میرٹ کے اوپر ہے تو یہاں آپ نے دیکھا کہ اگر آپ ہیلتھ کا منسٹر دیکھتے ہیں بعض اوقات دیکھیں بھی آپ نے یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ میں بھی دیکھا کہ جو ہیلتھ کا لگاتے ہیں تو اس کو ہیلتھ کی علم بھی پتا ہوتی ہے یا کوئی ایجوکیشن کا لگاتے ہیں یا کوئی یہ لگا دیتے ہیں ان ایچے کا تو میرا کوئی انجینئر ہونا چاہیے یہ اس کی کوالیفکیشن تو کاملز کاملز ترزکی ہو کہ بندہ وہاں جا کر کاملز کاملز سپروائز تو ٹھیک کر سکے سپروائز تو وہ ہی کرے گا کہ جس کا اپنا کوئی ایکسپیئنس ہے وہ اپنا کوئی ذاتی طلبہ ہے تو یہاں میرا جہاں رشوت اور کریپشن کی برمار ہوگی تو وہاں اس طریقے کا سوچنا اور خیال کرنا یہ ایک خواب تو ہو سکتا ہے لیکن اس کی تکمیل ابھی تک نظر نہیں آ رہی پھر جو ہمارا جمہوری پارلیمنٹری سسٹم ہے یہ اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ جو ہی یہ ہمارے جوان کیانیڈیٹ اپنی اپنی سیکوانسی میں لیکشن لڑتے جاتے ہیں آخراجات کرتے ہیں جو کچھ کہتے ہیں کروڑوں تک فکر جاتے ہیں بعض تو بلیون جوان وہ کراس کر جاتے ہیں بادل کے جہاں کمپیٹیشن ہوتے ہیں سخت تو میرا حالہ کو وہ کس کے لیے کرتے ہیں کیا عوام اناس کے لیے جو خرج کرتے ہیں یہ ایک بزنس بن چکا ہے ہماری ہیلتھ ہو ہماری ایڈوکیشن ہو ہماری پولیٹیکس ہو یہ سارا ایک بزنس کا خیل ہے اور پرافٹ ایبل خیل ہے اور اس پرافٹ کی مادہ پر جانا عوام رون دی جاتی ہے جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں اگری کلچر ملک ہے اور ہم بار سے ایمپورٹ کرتے ہیں تیچی نہیں مگوارے ہیں گندا مگوارے ہیں ساری چیزیں وہ مگوارے ہیں جو یہ ملک ایکسپورٹ کیا کرتا تھا آپ دوسرے والا کا نہیں ابھی بھی ایکسپورٹ ہوتا ہے ایکسپورٹ کر کے پھر ایمپورٹ کرائی جاتی ہے دونوں ہاتھوں سے لوٹا جاتا ہے ڈالر دونوں سوٹوں میں کمائی جاتی ہے بقت محدود ہے میں ماناللہ صاحب اجازت چاہوں گا میں کمنٹس لینا چاہ رہا ہوں آپ کیا سجیشن کیا دینا چاہیں گے جناب اب یہ میں نے پہلے بھی ایک ارز کیا ہے کہ آنے والی سیاسی پاری جو بھی حکومت ہے ان کو ملک کے گزارش کیے بھائی خدا کے واسے آئندہ پانچ سال تعلیم کے لیے وقف کریں ٹھیک ہے آپ اس کا بجیٹ بڑھا ہے نہیں بڑھا ہے لیکن جو پیسہ آ دے رہے ہیں اس کا صحیح صرف ہونا چاہیے ہنرمندی کی تعلیم جو ہے آپ کو پتا ہے کہ اس وقت دنیا کے عرب ممالک کی بہت ضرورت ہے اس پر ہمیں توجہ دینے چاہیے میرے پاس نیف ٹیک کا ادارہ ہے جب میں نے دیکھا کوئی اسٹرنگ کمیٹی ان کی ساڑھے تین ساڑھیں میٹنگ نہیں ہو چکے میں نے فوریل میٹنگ ملائی میں نے خواتین لڑکیوں کی پچیس بیس پر سے چالیس پرن بڑھا جائے کیونے لڑکیوں میں ماشاء اور بھی ہمارے پاس کافی ادارے ہیں تو میں نے یہ گزارش کیے کہ جو بھی آئے میں نے ابھی ایک مشکل بنا دیا آنے والوں کے لیے کہ جو بھی منسٹر ایڈوکیشن آئے گا اسے ضرور پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے پہلے کیسے ہوا ہے تو میں ان کے لیے یہ گزارش کروں گا کہ آپ تعلیم کے لیے ایک وقت پریں گے کہ پاکستان کی ترقی تعلیم تعلیم کے سوا کچھ بھی نہیں بہت شکریہ جاویج صدیق صاحب آپ کا بہت شکریہ مدلی صندی صاحب آپ کا بہت شکریہ ماندہ صاحب آپ کا بہت شکریہ آج کی پروگرام میں ہم آہاتہ کرنا چاہا رہے تھے کہ آنے والے وقت کی جو حکومت یعنی کہ ابھی جو بننے جا رہی ہے اور جو ماضی میں ہوتا رہا کیا یہی ایکشن ریپلے ہوتا رہے گا اور اگر ایسے ہی چلے گا تو میرا خیال ہے کہ پھر اس نظام کے حوالے سے ہمیں سوچنا پڑے گا جس کے اوپر بہت سارے سوالیاں نشان آنا شروع ہو گئے ہیں اور اس سسٹم کو تھوڑا سا ہمیں یا تو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے بلکہ سختی سے آنی آتوں سے جو کہا جاتا ہے ہم اکثر جملہ سنتے ہیں وزراء کی تقریروں میں آنی آتوں سے اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے کام کیا جانا چاہئے میں چاہوں گا آپ سے اجازت اللہ آنے کے بعد موسیقا